کرکڑ کے گروپ میں ایک لڑکا تھا اس نے پوسٹ شیئر کی اور بتایا کہ کولر کیڈ مور نے اپنی تیز فیصد جو سیلری تھی وہ لینے سے انکار کر دیا پی ایس ایل کے کچھ میچز ان کے اچھے نہیں گئے تھے اسی وجہ سے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو میں نے پھر ان کو آگے سے اپنے جواب میں کہا کہنا میں نے شاہین کے حوالے سے بھی یہ سنا تھا کہ جب وہ شروع شروع میں اچھا نہیں کر سکے تھے پی ایس ایل میں تو انہوں نے رقم واپس کر دی تھی لاہور کلندر کو میں نے یہ جو بات کہی ہے میں نے یہ بات آقیب جعوید سے سنی تھی پھر میں نے ان کو مزید کہا کہ پھر لاہور کلندر نے شاہین شاہ فریدی کو سمجھایا مجھے پھر آگے کی کہانی نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوا پھر ایک لڑکا تھا اس نے میرے جواب کے اوپر کہا آگے کی کہانی ہی سناو نہ پھر میں نے اس کو آگے سے نا ایک وائس کی جو یہ ہے یار دیکھو شاہین ہے یا کوئی بھی پلئیر ہے اگر میں اپنی بات کروں نا تو اگر کوئی پلئیر اچھا کرے گا تو میں خیر مقتم کروں گا اس کی تعریف کروں گا تو شاہین نے یہ کیا تھا میں نے سنا میں نے آپ کو بتا دیا تو اسی طرح اگر میں لاسٹ ایئر کی بات کروں نا تو وان کب سے پہلا جب شاہین کو انجری ہو گئی تھی شاہین انگلینڈ گئے تھے تو شاہد افریدی نے بیان دیا تھا کہ نا شاہین کو نا پی سی بی نے ائر ٹکٹ نہیں لے کے دیا پبر نمیز راجہ چیئرمن پی سی بی تھے تو بڑا افسوس ہوا یار یہ بات سن کے نا کہ ائر ٹکٹ اپنے پیسوں سے لے لیا تو کیا ہو گیا پھر اسی طرح میں بات کروں نا کامرہ نکمل کی تو دو سال پہلے انہوں نے نا پی سی بی کا جو ڈرافٹ ہو رہا تھا پی ایس ایل کا وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہتے جی میری جو ہے نا کٹیگری وہ کم کر دی ہے تو جو اچھی چیز ہے اس کو بھی مرموڈ کرنا چاہیے جو غلط ہے اس کی بھی نشاندہ ہی کرنا چاہیے اینڈ اف سٹوری پھر اس رڈکے نے میرے جواب کے اوپر کہا کہ پاکستان زندہ باد موسیقی